اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کسی کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائی کرنے نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پرس کر دینا تاکہ تمام ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگت نیچے کومنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا تو چلیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں دوستو یہ ہے انڈا ٹکی اس کو بٹھی منٹ ڈالا جا رہا ہے اس کو تقریباً تین منٹ لگتے ہیں یہ بلکل پگل جاتی ہے اور پھر اس کو آگے لے جایا جاتا ہے آگے ایک پریس مشین ہے اس کی مدد سے اس کی شیپ جو ہے وہ کسی کا پین ہوتا ہے اس کے اندر ڈھالی جاتی ہے اس کو ڈھالنے کے بعد اس کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پین تیار ہو چکے ہیں اب باری ہائی آئے کسی کے لپے کی اب اس کو ایک ڈائی کی مدد سے نشان لگائے جا رہے ہیں اس چادر کے اوپر بھی اس کی کٹائی کی جائے گی یہ نشان بہت ہی صحیح طریقے سے لگا جاتے ہیں تاکہ کوئی غلط نہ ہو پائے نشان لگنے کے بعد اب اس کو کٹر کے اندر ڈالا گیا ہے اور اس کی کٹائی کی جا رہی ہے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کسی کا استعمال عام طور پر فارمر ہی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کٹر کی مدد سے اس چادر کی کٹائی کی جا رہی ہے آپ جو کسی کی وہ لپے تیار ہوئے ہیں اس کی کٹنگ کی جا رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا ساپ دھیانی سے کٹا جا رہا ہے اب باری ہیں یہ پریس میں اس کے اندر ایک ڈائی نوما ایک ڈائی فٹ ہے اور اس کے اندر اس کو تھوڑا سا بینٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس کی جو باہر والی سائڈ ہے اس کو تراشا جا رہا ہے یہ سرن ہے سرن کے اوپر اس کا مو تیز کیا جا رہا ہے اس کا مو نکالا جا رہا ہے اب باری آئی ہے اس کو پف لگانے کی اب اس لپے کو پف لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کے اوپر جو زنگ وغیرہ ہے وہ اتر جائے اور یہ بالکل صاف ہو جائے اگر اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تو ایک کام نہیں دیتی پف لگانے کے بعد اب اس کی باری آئی ڈیزائننگ کی اب اس کو ایک سنبے کی مدد سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے ڈیزائن کرنے کے بعد اب اس کے چھید نکالے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک ایک مشین ہے جس کی مدد سے اس کے چھید نکالے جا رہے ہیں پہلے اس کے نشان لگائے جاتے ہیں اور پھر اس کے چھید کیے جاتے ہیں چھید کرنے کے بعد اب اس کی باری آئی ہے جڑائی کی آپ اس کو رپٹیں لگا کر اس کے پین کو لپے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اب کسی جو ہے آخری مراحل پر پہنچ چکی ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی